متاثر کن میڈیا پر مسلمانوں کی مصروفیت سوشل میڈیا پر مصروفیت اور متفرق مشغلوں نے انسانی زندگی کو گویا نکھار و سوار دیا ہے یا پھر اتل پتل کر کے رکھ دیا ہے میں یہ نہیں جانتا کہ کس کو کس چینل کا رابطہ فائدہ من ثابت ہو رہا ہے اور کون کتنا مہوں ہو کر اپنی منمانیوں سے وقت کو ضائع کر رہا ہے لیکن یہ بات تو ہے کہ سوشل میڈیا میں جادو جیسے اثرات ہیں جو انسان کے دلوں کو بھا گیا ہے اور مانو سمارٹ فون انسان کا دل ہے اور سوشل میڈیا پر اس کی مصروفیت اس کی دھڑکن ہے ایک عجیب ہلچل مچیوی ہے دنیا کے کونے کونے میں گویا کہ ہر پہر ہر لمحہ اسی سوشل میڈیا کے انگنت پلیٹ فارمز کا بول بالا ہے اور ہم بے بس انسانوں کی زندگیاں جیسے چونچوں کا مربع بن گئی ہے بہرحال سوشل میڈیا کے نقصانات ایک طرف اور اس پر ہم اپنے فرائض اور دیگر اہم معاملات کو ترک کر کے سوشل میڈیا پر زیادہ وقت دیتے ہیں پھر اس سوشل میڈیا پر بے شمار انوانات اور مضامین پر انہوں کے انداز سے ویڈیو کلپس دیکھنے کو ملتے ہیں جو ہمیں متاثر کر رہے ہیں لگتا ہے ویڈیوز بنانے والے کا فن اور اس کو پیش کرنے کا انداز اس لوب ایک خسم کی جدید جادوگری ہے ویڈیوز اور چھوٹے سے کلپس بنانے والے ہمارا رجحان اور وقت چاہتے ہیں یا یوں کہیے کہ ان کے ویڈیوز ہمارا وقت چرا رہے ہیں ہمارا حال ایسا ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال رحم اللہ کا وہ شعر خابل ذکر ہے اگر نہ ہو تجھے الجن تو کھول کر کہہ دوں اگر نہ ہو تجھے الجن تو کھول کر کہہ دوں وجود حضرت انسان نہ روح نہ بدن سچ تو یہ ہے کہ دور حاضر میں کتنا بولا کتنا دیکھا کتنا سنا اور کتنا کچھ لکھا جاتا ہے سوشل میڈیا پر ہر خسن کا بہت زیادہ مواد موجود ہے اور ہم بار بار موجودہ دور کے نام ورحستیوں اور فنکاروں کے بیانات اور افکار کو سنتے اور پسند کرتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے طرز عمل سے متاثر ہو کر ان کے پیرکار بن رہے ہیں ایک تماشا ہی تماشا ہے کوئی وارس اپ پہ مہو ہے تو کوئی فیس بک پہ صحافی کا اکردار نبا رہا ہے تو کوئی ٹویٹر پر خبریں پھیلا رہا ہے اور پھر انٹرنیٹ کا دور ہے جہاں موبائل ساتھ ہو وہیں پر میڈیا کی دنیا بسی ہوئی ہے افسوس سوشل میڈیا پر ہماری مصورفیت ہمیں جنون کی کیفیت میں دال رکھا ہے کچھ یہ دیکھا تو کچھ اور دیکھا محض انسان دیکھ دیکھ کر اور سن سن کر لطف اندوز ہو رہا ہے کیا سمجھا کیا سیکھا اپنے دل و دماغ سے یہ ایک معاملہ ہے اور سوشل میڈیا پر ایک نہیں سیکڑوں مزامین ملیں گے کہیں خبریں ہیں تو کہیں خصے ہیں کہیں حق ہے تو کہیں باطل ہے کہیں ملاوٹیں ہیں تو کہیں جھوٹے افسانیں ہیں کہیں عدور معلومات ہیں تو کہیں غلط بیانی ہے کیا حقیقت ہے کیا بکواس ہے یہ کوئی نہیں سوچتا فقط ایک دلچسپی ہے ایک مشغلہ ہے لوگوں میں وہ تطبر غور و فکر کی کیفیتی ختم ہو چوئی ہے کون پر اکتا ہے کہ کس بات میں کتنی سچائی ہے کس بات میں کتنا شر ہے ایک جنون سوار ہے سوشل میڈیا کا نہ جانے ہماری زندگی کی ہر صبح اور ہر شام کس طرح تخصیم ہو رہی ہے وقت کے لمحات کیسے گزر جاتے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں رات تو یوں ہی گزر جاتی ہے یاد رہے یہ بات کہ ہماری اکثریت ڈیجیٹل دنیا میں ڈوب کر غوتے کھا رہی ہے اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ہماری مزاج میں نامیانہ روی ہے اور نہ ہماری سونچ محتبر ہے ہم خود غور کریں ہر طوری دیر میں ہم کتنے بار اپنے موبائل فونز پر نظر دوڑاتے ہیں کبھی تو مسلسل اسی فون کے سکرین پر ہم مصروف ہوتے ہیں کوئی اور فرائز اور ضروریات کے لیے نہ ہمارے پاس وقت ہوتا اور نہ ہی کسی اپنوں کے لیے ہمارے پاس فرشت ہوتی ہے بے شک سوشل میڈیا کا فتنہ سرعام ہے لیکن اس سے بڑا فتنہ تو یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی اکثریت دور حاضر کے جدید سونچ رکھنے والے نمائندوں حوصلہ افضائی کرنے والے مخررین اور معروف اداکاروں اور شخصیتوں کو رہبر اور رہنما بنا لیے ہیں ہم ان کے کہنے کے انداز کو ان کے خال کو لے کر اور ان کے منطق اور اٹکلبازی سے متاثر ہو رہے ہیں ان کے بارے میں ہم تفسرہ بھی کرتے ہیں تو تعریف کے بول سے مانو غلو نظر آتا ہے کیا یہ شخصیت پرستی نہیں کیا ہر کوئی اس خاول ہے کہ اپنے اقل و منطق سے حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے یا بے خیالی میں ان سبی سے متاثر ہو کر اپنا وقت و ذہن خراب کر رہا ہے افسوس کا مقام ہے دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کی نگاہ زلزلہ آئے عالم افکار یاد رکھیں یہ سچائی واضح رہے کہ ہمارے لئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے اخیرین اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رہ راست پر خائن رکھے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا شمار نیک کاروں میں کرے اللہم آمین